ہلو ای بری بن بیلکم آئی یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ لوگوں کا بھی سپنا ہے کہ بینک میں جوب کریں تو آپ کے لیے بہت اچھی اپورچنیٹی آگئی ہے دوستو آئی بی پی ایس نے فائنلی آر آر بی تھرٹین فیس کے اگزام کے لیے ایک شورٹ ڈوٹ ڈپکیسن جاری کر دیا ہے اور سب سے اچھے بات یہ ہے اگر آپ کا اس میں سلکسن ہو جاتا ہے تو آپ کو کیریر گروہ تو ہوگا ہی لیکن آپ کو سیلی بھی کافی ٹھیک ٹاک ملنے والی ہے تو کیا پروسس ہے کیسے اپلائی کرنا ہے سارا کچھ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے چلیے شٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس جوب کے بارے میں ہم کوئی کرنفورٹ میسن دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے چیز فارم ٹائپ فارم اس کے آن لائن بھرے جانا ہے یہ چیز آپ اس کو دھیان رکھیں گے کب سے بھرے جانا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے چیز آپ کو دھیان رکھنا ہے لاز ڈیٹ لاز ڈیٹ جو رہنے والی یہ ستہ ایس چھے دو ہزار چوبیس یعنی ستہ ایس جون تک آپ اس کے فارم کو بھر پائیں گے کب سے بھر پائیں گے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تب ہی آپ اس کے فارم کو نہیں فلپ کر پائیں گے اور یہ فارم جو بھرنا شٹارٹ ہوں گے سات جون سے فارم بھرنا شٹارٹ ہو جائیں گے اب اس کا شورٹ نوٹیپکیشن آیا ہے آپ کا جو اس کا کہہ سکتے ہیں فل نوٹیپکیشن آئے گا تو اس میں پوری طریقے سے ڈیٹیل دے دیں گے بیکنسی کی بات کریں تو بیکنسی کو لے کے بہت زیادہ ابھی دویدہ ہے لیکن جو بیکنسی الگ الگ سور سے بتائی جا رہی ہیں تو 8594 بیکنسی بتائی جا رہی ہیں اگر اتنی بیکنسی آتی ہیں تو سب ہی کے لیے جو سٹوڈینٹ پریسان ہیں اور جوب کے لیے نراش بیٹے ہیں تو ان کے لیے بہت اچھی اپورچنٹی ہو سکتی ہے کمپنی کی بات کریں کس کمپنی کی ترہو ہیں تو انسٹیٹیوٹ آب بینکنگ پرسنل سیلیکسن یعنی آبی پی ایس کے ترہو یہ آر آر بی کی بیکنسی ہیں تو کافی اچھی پوشٹ ہوتی ہے آپ سب ہی جانتے ہیں پوشٹ کی اگر ہم بات کریں تو الگ الگ طرح کی اس میں پوشٹ آنے والی ہی کون کون سی ہوں گے اگر آگے ہم اسے ڈسکس کر لیں گے لوکیسن کی بات کریں دوستو اگر آپ لوگ کا اس پر سیلیکسن ہو جاتا ہے تو یہ آل انڈیا لیبل پر آپ کو جواب دے دی جاتی یعنی کہہ سکتے ہیں کسی بھی اسٹیٹ میں یا کسی بھی ڈسٹک میں آپ کو پوشٹنگ انڈیا کے اندر مل سکتی ہے کوالی پی کسن کی بات کریں تو الگ الگ طریقے کے پادان آئے تو اس کے لئے کوالی پی کسن بھی الگ الگ ہی ہونے والی ہے ایکزمنیسن فیس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں اگر آپ لوگ جنرل OBC EWS کٹیگری سے بیلونگ کرتے ہیں تو آپ کو سالے 800 روپے کا چارج اس فرم کو بھرنے کے لئے دینا ہوگا بھئی اگر آپ لوگ اسٹ پی ایچ کنی ڈیٹ ہیں تو آپ کو ماتر 165 روپے کا چارج اس ایکزام کے فرم کو بھرنے کے لئے دینا ہے پیمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو آپ اپنا پیمنٹ نیڈ ویکنگ کریٹٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ یو پی آئی کسی کے بیمات دیم سے کڑوا سکتے ہیں ایج لیمٹ اور ایج سیسن کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آفیسر اسکیل کے لئے اگر آپ فرم بھرتے ہیں تو آپ کی ایج 18 سے 30 برس کی آئیو ہونا چاہیے بھئی اگر آپ لوگ آفیسر اسکیل سیکنڈ کے لئے فرم بھرتے ہیں تو آپ کی آئیو 21 سے لے کر 32 برس کے بیچ ہونی چاہیے بھئی اگر آپ لوگ آفیسر اسکیل تھرڈے کے لئے اسکی فرم بھرتے ہیں تو آپ کی آئیو 21 سے 40 برس ہونا چاہیے بھئی اگر آپ لوگ آفیسر اسکیل ملٹی پرپس کے لئے فرم بھرتے ہیں تو آپ کی آئیو کتنی 18 سے 28 برس ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو ایج ریلیکسیسن بھی مل سکتا ہے اگر آپ لوگ ایج سی ایسٹی کٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کو 5 سال کا ایج ریلیکسیسن مل جائے گا بھئی اگر آپ لوگ کٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کو 3 سال آئیو میں چھوٹ مل جائے گی اور ریلیکسیسن دیکھنے کے لئے آپ نوڈی پی کسن کو ایک بار ضرور چیک آؤٹ کریں نوڈی پی کسن ہم آپ کو اپنے ٹیلی گرام چینل پر پروائیٹ کرا دیں گے اور ٹیلی گرام چینل کا لنک آپ کو ٹیسکریپسن باکس میں مل جائے گا نیچٹ اگر ہم پوسٹ ڈیٹیل کی بات کریں تو ابھی شورٹ نوڈی پی کسن آیا جس میں پوسٹ کے ڈیٹیل کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں دی گئی ہے کس دن کی کسنی پوسٹ آنا ہے یہ پتہ ہے کہ یہ سب کی جو پوسٹ ہیں ان کے نام ہونے والے ہیں اب کس کی کتنی پوسٹ ہونے والے ہیں جو اب ہمارا اس کا کہہ سکتے ہیں پوری طریقے سے پھول نوڈی پی کسن آئے گا تو اس میں ڈیٹیل دے دیں گے سیلی کی بات کریں دوستو اگر آپ لوگ کو اس میں سیلیکشن ہو جاتا ہے تو آپ مان سکتے ہیں آپ کی شٹارٹنگ سیلی چودہ ہزار سے لے کر ساٹھ ہزار پانچ سو کی بیچ ہو سکتی ہے یہ چھپن سو گرینٹ پی کی جوب رہنے والی ہے جس کے لیے آپ کو مان سکتے ہیں بہت اچھی سیلی اور آپ کو بہت ساری ادھر فیسلیٹی بھی ملنے والی ہیں کوالیپکیسن کی اگر ہم بات کریں تو الگ الگ طریقے کے پتھ ہیں تو الگ الگ طریقے کی کوالیپکیسن رہنے والی ہے اگر ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں جیسے کہ آپیسر ریزیسٹینڈ ہے تو اس کے لیے اگر آپ نے بیچلر ڈگری کر رکھی تو آپ کا اس میں سلیکشن ہو سکتا آپ اس کے لیے فارم بھر سکتے ہیں اپیسر سکل فش کے لیے اگر آپ نے بیچلر ڈگری کر رکھی تو آپ اس کے لیے فارم اپلائی کر سکتے ہیں اپیسر سیکنڈ کے جنرل بینگ اپیسر کے لیے آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہونا چاہیے اور پچاس پرسینڈ مارک تو ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو اپیسر سیکنڈ انفارمیشن ٹیکنولوجی اپیسر کے لیے بیچلر ڈگری ان ایکٹرونیس کمیونکیشن کمپیوٹر سائنس انفارمیشن ٹیکنولوجی اور پچاس پرسینڈ مارک ساپکے ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو ایک سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اپیسر سیکنڈ کے لیے چارٹر اکاؤڈ کے لیے فارم بھرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سی اے پاسٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ایک سال کا ایکسپیرینس سی اے میں ہونا چاہیے تو یہ الگ الگ طریقے کی کالی پیکیشن ہے جن کے بارے میں جب ہم long notification آ جائے گا تو اور ڈیٹیل میں چرچہ کر لیں گے نیکسٹ اگر ہم بات کریں سیلیکشن پروسیجر کہہ رہے ہیں تو سیلیکشن پروسیجر کیا آپ کو بتا دوں سب سے پہلے آپ کا پرلیم ریٹن ایکزام ہونا ہے اس کے بعد آپ کا مینس ریٹن ایکزام ہونا ہے فور آفیسل ایکسپیل فرشت اور آفیس اسسٹینڈ کے لیے کچھ ایکزام میں آپ کے کیبل فری ہوں گے اور اس کے بعد ہی آپ کو سیلیکشن دینا ہے یعنی اس کے بعد ہی آپ کو ڈی بھی ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہونا ہے کچھ ایکزام کچھ پوشٹ کے لیے اس کے بعد آپ کا کیا ہونا ہے document verification ہونا ہے اور فائنری کچھ پوشٹ کے لیے آپ کا medical examination بھی ہونا ہے تو یہ سب اس کا پروسیس رہنے والا ہے کئی سے فرم اپلائی کرنا ہے فیلال ابھی تک فرم بھرنی کے لنک ابھی ایکٹیپ نہیں ہوا جب ہو جائے گا اور جو اس کا long notification آ جائے گا detail notification تو اسے ہم اپنے چینل کے مادہ ہم سے آپ کو اور detail میں discuss کر دیں گے فیلال ہیانا تک آپ کو کوئی problem نہیں ہونا چاہیے اور اگر آپ اس کا فرم بھرنا چاہنا ہے تو آپ کو ابھی اسے تیار رہنا آئے امید ہے جانکاری پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے اسی طرح کی جانکاری کے لیے چینل کو subscribe ضرور کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت